بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نادیہ نینا چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی ہیئر ٹریٹمنٹ لے کے آئی ہوں جس کو میں ویکلی یوز کرتی ہوں تو بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پیاز لیا ہے اس میں میں ہاف لیٹر جتنا پانی ایڈ کر دوں گی پہلے میں تیار کر رہی ہوں اونین کا جوس ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے اس سے ہمارے بالوں میں جو ڈینڈرف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمارے بال گر رہے ہیں تو گرنا بھی کم ہو جاتے ہیں آف آور کے لیے اس کو میں نے پکایا ہے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد اس کو میں اس طرح سے نکال لیتی ہوں اور کوئی سپریے کی بوتر لے لیتے ہیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب دہی لے رہی ہوں ایک ایگ لیا ہے میں نے اور ایک ہی لیمان لیا ہے میں نے دہی سے ہمارے بالوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے بالوں میں ڈینڈرف ختم ہو جائے گی اس میں میں ایگ بھی مکس کر دوں گی اور لیمان کو بھی مکس کر لوں گی اس ریمیڈی کے یوز کرنے سے آپ کے بال سلکی اور سموتھی ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی بالوں میں شائن بھی پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی اگر ہم ڈیلی روٹین میں اپنے بالوں کو گیلا نہ کریں تو اس سے بھی ہمارے بالوں میں شائن پیدا ہوتی ہے اگر ہم ڈیلی روٹین میں اپنے بالوں کو گیلا کریں گے تو اس کی شائن ختم ہو جائے گی اور بال ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے پورے ڈے میں اپنے بالوں میں تین بار کومب ضرور کریں اس سے بلڈ سرکولیشن کنٹینیو رہے گی اس کے بعد میں نے اس میں مکس آئل ایڈ کیا 3 ٹیبل سپون جتنا آپ اس میں مکس آئل ایڈ کر لیں مکس آئل کی ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اب ہمارا تھک سا ماسک ہیئرز کے لیے تیار ہے اس سے پہلے ہم اپلائے کریں گے اونین جوس جس کو میں نے تیار کیا تھا اس کو میں نے سپری بوٹل میں ایڈ کیا تھا اور پہلے میں اس کو اپلائے کر لوں گی اپنے ہیئرز میں اس سے میں اپنے بالوں کو ویٹ کر لوں گی اچھی طرح سے روٹس میں بھی لگا لیں گے فنگرز کی مدد سے اگر تو آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے اپلائے کر لیا اس ماسک کو ہم 3 سے 4 اب ہم 20 ملہ کر کے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں یہ جو میں نے ماسک تیار کیا تھا تھک سا اس کو اپلائے کروں گی اپنے ہیرز میں اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا اونین جوس بچ گیا ہے یہ میں اپنے ہزمنٹ کے ہیرز میں اپلائے کر دوں گی ضائع نہیں کروں گی اس کے ساتھ یہ تھک ماسک بھی میں نے اپنے ہیرز میں اپلائے کر لیا امید کروں گی آپ یہ ویڈیو ضرور پسند کریں گے اور آگے شیئر کریں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ